ایک کلچرل آرگنیزشن بنائی تھی ارجنگ اس کا نام تھا اس میں یہ ہمارے سارے دوست تھے جس میں بعد میں فلم میں چلے گئے تو محمد علی ہیں مصطفیٰ قریشی ہیں خود محمد علی کے بڑے بھائی رشاد علی بڑے اچھے افثانے نگار تھے وہ اور ایک تاہر رزوی تھے جو آپ کے ٹی وی کے پروڈیسر رہ چکے ہیں ایک زمانے میں اور بھی کئی لوگ تھے جن میں اچھے عدیب و شاعر بھی تھے تو اس زمانے میں نے ایک دراما لکھا تھا اندھیرے اجالے اور اب ہیدراباد نے کوئی سٹیج کی بنی تھی تو گرلز کالیج میں جو ہمارے ہاں سندھ میں ہیدراباد وہاں میں موقع دیا گیا اچھا ہاں اس کے سٹیج بہت شاہ تھا تو وہاں پہ کیپرنس فلتی آپا شمس بہت مقبول خاتون تھی بڑی محترم خاتون تھی بڑے گھرانے کی تعلق تھا ان سے انہوں نے ہمیں موقع دیا تو وہاں ہم نے سٹیج کیا دراما اس میں محمد علی اور مصطفی قریشی دونوں نے پہلی بار اس سٹیج پہ کام کیا واجبہ کتنا نادر دراما تھا جس میں محمد علی اور مصطفی قریشی نے پہلی اپنی اپیرنس دی اور ایک سکول کی سٹیج پہ ہوا سنبھل اب آپ کی طرف آتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں بہت کم خواتین ہارمونیم بجاتی ہیں اور اتنا اچھا تو بہت ہی کم بجاتی ہیں آپ نے کس سے سیکھا جی بیسیکلی تو میں نے غلام آباد صاحب کی شاگردی کی انہوں نے ہی مجھے ہارمونیم سکھایا اچھا بہت اچھا آپ بجاتی ہیں اچھا حمایت صاحب کا ایک اور نغمہ ہے جو بہت ہی مقبول ہے انیس سو باسٹ کا زمانہ ہے خلیل احمد کا میوزک ہے میڈم کی یہ آواز ہے فلم کا نام ہے دامن اور بول ہے نہ چھڑا سکو گے دامن سنائیں گی جی ضرور جی بریس نہ چھڑا سکو گے دامن جو میں دل کی بات کہ دوں تو کہیں نہ جا سکو گے نہ چھڑا سکو گے دامن موسیقی جو میں دل کی بات کہ دوں جو میں دل کی بات کہ دوں تو کہیں نہ جا سکو گے نہ چھڑا سکو گے نہ چھڑا سکو گے دامن موسیقی 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 انہیں فلم بلکی چلی تھی بہت مطلب یہ کہ اس گانے سے میں انٹروڈیوس ہوا ہوں فلم ہوادوں میں اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو تھے انہوں نے کہا سارے گانے ہمائے سے لکھوا تو سارے گانے ہمائے لکھیا اور رشی میں ایک گانا تھا جو احمد رجدی نے گیا تھا کسی چمن میں رہو تم بہار بن کر اس میں مجھے ایوارڈ ملا تھا مطلب یوں کہ میں فلم انڈسٹی میں آیا اور ظاہر ہے کہ سن باسٹ میں میرے پاس اتنی فلمیں ہو گئیں یہ دامن بھی بہت سپر ہیٹ فلم تھی وہ کنیز ایک فلم تھی بنی تھی وہ بہت ریلیزی اس میں بھی ایک گانا تھا بھل وہ بھی ہٹ ہوا تھا بہتے گانے ہٹ ہوئے تک ہے پہلی فلم آپ نے کون سی لکھی میں بہنشت اے یوں سانگ رائٹر کے طور پر خواہش کے مطابق تو نہیں ایک صاحب نے میرا مجموع کلام آگ میں پھول پہلا مجموعہ ہے جو انیس سو چھپل میں شائع ہوا تھا اس میں میری ایک نظم تھی غم رائے گاں تو ایک پروڈوسر اور ڈیکٹر سے رفیق چمن صاحب بڑے پڑے لکھی آدمی تھے وہ ایک فلم بنانے لگے بہن بھائی کے نام تھی یہ کراچی کی بات ہے انہوں نے اس میں سے ایک نظم انہوں نے پسند آئی اور وہ اپنی فلم میں ڈالنا چاہتے تھے تو مجھے انہوں نے ہیدر آباد فون کیا کہ بھائی ہم آپ کی ایک نظم لینا چاہتے ہیں اگر آپ کراچی آ جائیں اور اسے ایک نغمے کی صورت دینے میں مدد کر دیں تو میں چلا گیا اور میں نے وہ کر دیا وہ فلم بنی نہیں ہے اتفاق سے لیکن وہ پہلی فلم بھی تھی میری اور اس کا مجھے معافضہ بھی دیا تھا ایک لفا پہ میں رکھی دو سوڑ پہ بھی دیا تھا سو سوڑ پہا فلم لکھنے کا بات آپ سے بات ہوتی رہے گی ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں ایک فرمائش ہے احمد فراز صاحب کی سنائیں گے جی ضرور کیوں نہیں جی پلیس غزل شروع کرنے سے پہلے میں اتنا بتانا چاہوں گے کہ اس کو کمپوز استاد نظر حسین صاحب نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ملکہ اترانم نور جہانے گارہ ہے میں صرف کوشش کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہوں گے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے 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 سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا موسیقی 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 جاتے 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 سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم ہے کہ آتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا لے توڑ گیا خارج رینے توڑ گیا موسیقا 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 میں اسے تیتولف سنا دیتا ہوں جی شاہ کہ اس کے غم کو غمِ ہستی تو میرے دل نہ بنا اس کے غم کو غمِ ہستی تو میرے دل نہ بنا زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا تو بھی محدود نہ ہو مجھ کو بھی محدود نہ کر تو بھی محدود نہ ہو مجھ کو بھی محدود نہ کر اپنے نقشے کفے پاکو میری منزل نہ بنا دل کے ہر کھیل میں ہوتا ہے بہت جان کا زیان دل کے ہر کھیل میں ہوتا ہے بہت جان کا زیان عشق کو عشق سمجھ مشغلہ دل نہ بنا عشق کو عشق سمجھ مجغلہ دل نہ بنا اور پھر میری آز بندھا کر مجھے مایوس نہ کر پھر میری آز بندھا کر مجھے مایوس نہ کر حاصل غم کو خدا را غم حاصل نہ بنا حاصل غم کو خدا را غم حاصل نہ بنا زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا آپ کا تو شکریہ ادا کرنا ہے میں نے خاص طور پر منیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے اتنی خوبصورت فرمائش کی سنبلہ آپ نے اتنی خوبصورت غزل سنی اب ہم آپ سے کچھ سنیں گے بھی بہت اچھی سی چیز لیکن ایک کال لیں گے پہلے ہلو جی اسلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام محمود اسلم ہے جی محمود اسلم صاحب میں لاہور سے بول رہا ہوں جی کیا حال چال ہے آپ کا میں بالکل ٹھیک ہوں نائٹ ٹائم لائیو ٹرانسمیشن کی سمیٹری یہی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ حمایت علی شائر جی آئے ہوئے ہیں جی جی تو بہت سے لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ برے صغیر میں تین لوڑیاں بنی ایک بنی دھیرے سے آجاری اکھیان میں نیڈیا آجاری آجار ایک بابا جشتی نے چندہ کے نگری ایک مہدی حسن صاحب نے نیڈیا وہ شاید 表 اور آمائیت علی شائر صاحب کی تھی صاحب کی کیمرا کی طرف تھیں جے پلیز آمائیت علی شائر صاحب کی طرف تو ہم پیسے نندیا کے نام سے لوری کی وہ پوچھئے ہیں وہ پوچھیں کہ میں حمایت علی شاہب صاحب کو یاد نہیں آرہی لوریا میں نے لکھی ہے یاد نہیں آرہی بار شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا پوچھنا چاہ رہے تھے مجھے کہ نندیا کے نام وہے لوری ہے تو میں نے لریاں میں نے لکھی ہے denk Phpedz کا فیلم کا نام بھی ہے جو لوریاں لکھی بھی ہیں کچھ میں نے لوریاں دیکھئی سکہ بھی تصویر میں بھی ایک لوری اور اس میں بھی لوری فلموں میں بھی وا lari و carnejeр کی کوئی پس کر رہا ہے اچھا اور بھی لوگو اس کے کچھ بول گیا تھے کسی لوری کی اس کے رنو دیکھم ٹرہرا ہے التي سمعت آپ نے تو انہwor پڑھا ہے خندہ کے ہنروں میں من grateenary how can do کیا اب مجھے یہ بول بھی یاد نہیں رہے مطلب ہی کہ یہ بڑی مشہور ہوئی تھی لوری ہاں میرم نے بگیا تھا پھر ایک لوری ہمارے تصویر میں تھی وہ بھی بڑی چلی تھی کہ سو جا میری آنکھوں کے دھن میں یوں ہے کہ اللہ اللہ کر کے گاتی ہیروین اور سو جا میری آنکھوں کے تارے سو جا راج دولارے کو آپ سے اور بھی بہت کچھ ہم سننا چاہیں گے سنبل ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں اب جو فرمائش ہے ذرا مشکل ہے ریشما کی آواز تھی منظور جھلا نے اسے لکھا تھا وے میں چوری چوری سنائیے جی پلیس دنیا نو ڈکاں کی میں دنیا نو ڈکاں کی میں پیار تیرا رکھا چوری چوری تیرے نل لالیاں موسیقا 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 جان دا دیس دانا ایک پل ویری میری جان دا ایت میں جان دیا ایت میں جان دیا تیر نو میرے جائیاں لکھاں میر میں چوری چوری میر میں چوری چوری تیرے نل لالیاں اکھاں ہے چوری چوری میر میں چوری چوری دنیا نو دکاں کے میں دنیا نو دکاں کے میں پیار تیرا رکھا میر میں چوری چوری میر میں چوری چوری تیرے نل لالیاں اکھاں ہے چوری چوری میر میں چوری چوری نو دکاں موسیقی مندنا میکل ایجنس بالوں کو مقصان پہنچائے بغیر چوہوں اور لیخوں کو چل چل کر ساپ کریں اور آپ کے بالوں کو دیں صرف پانچ منٹ میں لائس پری لائیف آبی مجھے بھی چانس دے راؤنا بائیو اینٹی لائس ہمم تم مل گیا چانس بائیو اینٹی لائس شاپو اب چوہوں اور لیخوں کے لیے نو چانس ناظرین رات گئے کی ٹرانس میشن کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جو ٹیلی فون کالز اور ایمیلز آتی ہیں وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں شائری کو سمجھتے ہیں میوزک کو سمجھتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر بتانا ضروری ہے اپنے ٹیلی فون نمبر اسلام بات سے باہر سے جو لوگ کال کریں گے ان کے لیے نمبر ہے 051-111-788-788 ہمارا ایمیل ایڈریس ہے لائیو ایمیلز کے لیے رات گئے پی ٹی وی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ایک کال لیتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بول رہی ہیں میں میسے گل بول رہی ہوں جی جی کیا کیا نہ جائیں گی جی میں یہ ایمیلی شاہد صاحب سے آپ کو بہت آداب کروں گی جی آداب کہہ رہی ہیں آپ کو اس کے بعد ان کی ایک لوری پکچر کی غزل ہے خداوندہ اس کی فرمائش کروں گی اچھا بہت شکریہ آپ نے کال کیا وہ فرمائش ہے جی ہاں وہ غزل بھی مہدی حسن نے گائی تھی اچھا اب ایسی غزلوں کی فرمائش ہے کہ میں اسے کیسے سنا سکتا ہوں تحت میں سنائیے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی اچھی غزل کی فرمائش کی ہے بلہ شبہ مجھے بہت پسند ہے وہ میری آواز میں تحت اللہ سن لیجے خداوندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں خداوندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں نجانے یہ شبہ غم صبح تک کیا رنگ لائے گی یہ شیئر خاص طور پر سنیں نجانے یہ شبہ غم صبح تک کیا رنگ لائے گی نفس کے ساتھ ایک تلوار جس چلتی ہے سینے میں نفس کے ساتھ ایک تلوار سی چلتی ہے سینے میں کسے معلوم تھا یارب کہ ہوگی دشمن جاں بھی کسے معلوم تھا یارب کہ ہوگی دشمن جاں بھی وہ حسرت خون دل پی پی کے جو پلتی ہے سینے میں